بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ کما ہوا اہلو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اخدتم اللسانی یفقہ قولی درس تفسیر سورہ حمد قدم بقدم ہم قرآن کی تفسیر کو سمجھ رہے ہیں اور اس سے عشنا ہو رہے ہیں سورہ حمد کی آیت کہ یاک نعبد ویاک نسائین اے خدا میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں دیکھئے عقل انسانی کا حکم ہے کہ انسان اللہ کا ہی بندہ ہو آپ کہیں گے میں اللہ کی بندگی میں ہی کیوں آؤں کیونکہ انسان عاشق کمال ہے اللہ نے اس انسان کو ہدایت دی اور اس کی تربیت کی کہ ہم پہلے بیان کر چکے وہ رب العالمین ہے دانے دانے کو اس نے ہدایت دی یہ دانہ سیب بنتا ہے اس نے شہد کی مکھی کو ہدایت دی شہد کی مکھی پھولوں پہ جاتی ہے شہد بناتی ہے وہ خلق بھی کرتا ہے ہدایت بھی دیتا ہے اور انسان کی فطرت میں ایک چیز ہے کہ انسان کمال سے محبت کرتا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں فطری ہیں یہ اور بات ہے کہ وہ کمال کسی اور چیز کو سمجھ کے اس کے پیچھے لگنے لگتا ہے کبھی مال کو کمال سمجھتا ہے کبھی دولت کو کمال سمجھتا ہے کبھی شہرت کو کمال سمجھتا ہے ان چیزوں کے پیچھے جاتا ہے لیکن اصل کمال سے محبت کرنا یہ انسان کی سرشت میں آئے یہ انسان کے وجود میں آئے تو انسان کی مثال ایک خالی برتن کی طرح نہیں ہے انسان کی مثال اگر ہم دے سکتے ہیں تو اس کی مثال اس میدے کی طرح ہے تیکھی آپ کے وجود میں میدہ ہے تو آپ کو بھوک لگتی ہے کھانا آپ کو چاہیے یہ آپ کی فطرت ہے اب اگر آپ اس میدے کو اچھا کھانا نہیں دیں گے یہ برے کھانے کی طرف جائے گا اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے آنکھ کا کام ہے دیکھنا اس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے تو اگر یہ آنکھ اچھا نہیں دیکھے گی تو برا دیکھے گی کان کو سننا ہی سننا ہے اگر کان اچھا ہی نہیں سنیں گے تو برا ہی سنیں گے زبان کو بولنا ہی بولنا ہے زبان اگر اچھا نہیں بولے گی برا بولے گی تو یہ چیزیں آپ کے وجود میں ہیں تو دو چیزیں انسان کے وجود میں ہیں ایک انسان کے وجود میں ورشپ یعنی عبادت کرنا پرسش کرنا دوسرا انسان کے وجود میں عشق ہے یعنی عشق اور عبادت یہ انسان کے وجود کے اندر ہیں انسان عاشق بنتا ہی بنتا ہے اب سوال یہ نہیں کہ حق کا عاشق بنتا ہے یا باطل کا عاشق بنتا ہے یہ ایک اور بحث ہے اصل یہ ہے کہ انسان کے وجود میں یہ دو چیز ہیں اب جس کا عاشق بنتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے عبادت انسان ضرور کرتا ہے جس طرح میں نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان بے دین ہو دین ہر انسان کے پاس ہے دین مطلب راہ طور و طریقہ رہن سہن جس طریقے سے ہم رہتے ہیں پہنتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ ہمارا دین ہے لَكُمْ دِينُكُمْ بَلِيَ دِينُ تمہارا دین مبارک ہمیں دین حق و باطل کیا یہ الگ بحث ہے اسی طرح ہر انسان عبادت کرتا ہے اب خدا کی عبادت کرتا ہے یا سورج کی یا آنک کی یا مال کی یا دولت کی یا شہوت کی کسی نے کسی کی تو عبادت کرتا ہے تو عبادت اسی کی کرتا ہے جس سے وہ عشق کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا والحانہ عشق ہوتا ہے اس کی پرستش بھی انسان کرتا ہے تو یہ دو چیزیں انسان کی سرشت میں ہیں انسان کے وجود میں اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے مجھے عبادت کرنی کس کی ہے مجھے کس کی تعریف کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف بھی اس کی ہے اور شکر بھی اس کا ہے کیونکہ وہ تمام تر کائنات کے حسن کا بنانے وہاں خالق حسن بھی ہے اور خود حسین بھی ہے لیکن جب اب انسان کو میں نے کہا بھوک لگتی ہے تو اسے کھانا تو چاہیے اب جب یہ خدا کی تعریف نہیں کرتا تو وہی تعریفیں جو خدا کی ہیں وہ دوسروں کی کرتا ہے یہ کبھی اپنے لیڈرز کی جیسے لوگ ہٹرر کی کبھی تعریفیں کیا کرتے تھے جیسے آپ کے پاکستان میں بعض لوگ اپنے پولٹیکل لیڈرز کی ایسی ایسی تعریفیں کرتے تھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں جو تعریفوں کے وہ لائق بھی نہیں لیکن کیونکہ وہ جالی اور جھوٹے عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ تعریفیں کرنے لگتے ہیں وہی تعریفیں جو خدا کے لیے تھی ان کے لیے کرنے لگتے ہیں کبھی حکمرانوں کی چاپلوسیاں کرنے لگتے ہیں کبھی ان کے پیچھے لگنے لگتے ہیں اب کیونکہ یہ راہ حق سے ہٹ گیا فطرت میں ہے یہ تعریف اس کو کرنی ہے فطرت میں ہے یہ کسی نے کسی کے سامنے جھکے گا اس کی فطرت میں ہے یہ کسی نے کسی کی ورشپ کرے گا اب اگر صحیح خدا کی ورشپ نہیں کرتا تو یہ غلط لوگوں کی ورشپ اور عبادت کی پیچھے چلا جاتا ہے جب ہم لفظ پرست کہتے ہیں نا شخصیت پرست قوم پرست حوص پرست مال پرست دولت پرست یہ پرستش کہاں سے نکلتے ہیں کیونکہ جس 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 کا عشق عشق اس کے وجود میں اس کی سرشت میں اس کی وجدان میں ہے کہ یہ عاشق بنے گا لیکن اگر یہ خلق چیزوں کا عاشق بن جاتا ہے تو انہی کی تعریفوں میں چلا جاتا ہے اور خدا ایسے انسانوں کے لئے کہتا ہے کہ انسان جو وزیر اور بادشاہ وزیروں کی تعریفیں کرتا اگر یہ سارے وزیر اور بادشاہ جمع بھی ہو جائیں نہیں اخلق زبابہ یہ میری ایک بنائے ہوئی مکھی جیسی ایک مکھی نہیں بنا سکتے کہ وہ تو دور کی بات ہے اگر یہی میری مکھی ان کے ہاتھ میں جو نوالہ ہے اس سے ذرا چھین کے چلی جائے تو یہ سارے بھی اس مل کے دوڑیں تو اس مکھی کے موں سے وہ نوالہ چھین نہیں سکتے عجیب عبرتیں ہیں قرآن میں عجیب مثالیں ہیں قرآن میں اگر انسان سوچے تو انسان پریشان ہو جائے فرما یہ مت سمجھے وہ مکھی ہے وہ بھی اپنی دنیا میں کچھ ہے اس طرح تو اپنی دنیا میں اور اپنے عالم میں خود کو کچھ چمجھتا ہے وہ مکھی بھی اپنی دنیا میں کچھ نہ کچھ ہے اچھا مکھی کی جو فطرت ہے نا ایک تو مکھی چیخیں بہت مارتی ہے اس کی چیخوں سے ہم سب تنگ ہوتے ہیں وہ جو آواز نکالتی ہے زون اور بی کی آواز جو نکالتی ہے اس کے موں سے یہ شاید شاید کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا شاید مکھیوں کی انواں میں بھی دوسرے ہوں گے یہ ایسا وجود ہے مکھی کا جو چوبیس گھنٹہ فور ون منٹ و ون سیکنڈ بھی چپنی رہتی ہے اس کی آواز چلتی رہتی ہے اور کبھی مٹھاس پہ بیٹھتی ہے کبھی گندگی پہ بیٹھتی ہے جہاں جہاں اس کا دل کرتا ہے بیٹھتی ہے مکھی جو ہے وہ کیا ہے شکم پارست ہے ہر جگہ بیٹھتی رہتی ہے یہ ہمیشہ یہ پیٹ کے پیچھے ہوتی ہے کھانے کے پیچھے ہوتی ہے چیزوں کے پیچھے ہوتی ہے اور خدا نے مکھی کی بھاگا دوڑی کو بعض اوقات امام فرماتے ہیں لوگ مکھیوں کی طرح ہیں اور وہ مکھیوں کی طرح بھاگا دوڑی کرتے ہیں مکھی بھی خود کو بڑا ہشار سمجھتی ہے وہ چیزوں کو چھینٹی ہے بیٹھتی ہے آپ اسے پکڑ نہیں سکتے لیکن خدا اس کی بھاگا دوڑی کو اور اس کی ہشاری کو ختم کیسے کرتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے اس مکھی کی ہشاری کو اور بھاگا دوڑی کو ایک خاموش ایک ساکت ایک سائلنٹ مکڑی جو ہے وہ اس کی سارے شور کو مٹا دیتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے آج یہ مثال مجھے دینا بنتی ہے کہ دنیا جو اپنی بھاگا دوڑی میں تھی کبھی یہاں جہاں سے اس دنیا میں کبھی اس دنیا میں کبھی سفر میں اپنی ایکنومک ایکٹیوٹیز میں انسان اتنا مصروف تھا مکھی سے بھی چھوٹے سائلنٹ ایک وائرس نے پوری کائنات کو سکوت میں ڈال دیا ہے ایک خاموش وائرس نے پوری دنیا کی بھاگا دوڑی کو ختم کر دیا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں خدا انسان کو احساس دلانا چاہتا ہے تو کتنا خلقل انسانو ضعیفہ تو ضعیفہ ہے اگر واقعاً تو کمال تک جانا چاہتا ہے تو آجا ایک مکمل وجود کی ورشپ میں اس کی بندگی میں ایاکا نعبود بڑا عجیب جملہ ایاکا نعبود بس اس کے بندے رہو یہ ایاکا نعبود دیکھیں عربی میں دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں نعبد ایاک ایاکا نعبود نعبد ایاک عبادت کرتا ہوں تیری ایاکا نعبود تیری ہی عبادت کرتا ہوں یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن لفظ کو ادھر ادھر کر دیں تو تمام تر مفاہیم بدل جاتے ہیں ایاکا نعبود بس اس کے بندے رہو نہ ذر کے بندے رہو نہ تزویر کے بندے رہو نہ حوص کے بندے رہو نہ دوسروں کی حوص کے بندے رہو کسی کے بندے نہ بنو اگر بندے بنو تو پروردگار عالم کے بندے بنو شہید متحری ایک دعا رجب کے دو جملے فرماتے ہیں فرماتے خاب الوافدون علا غیرک ہار گئے وہ لوگ جنون اللہ کے علاوہ کسی اور سے رشتہ بنایا رشتہ بناو تو بس پروردگار کیونکہ تمام رشتے ختم ہونے والے ایک رشتہ ہے جس میں بقا ہے فرماتے خسر المتعرضون اللہ لک دخصان میں گئے وہ سب جنہوں نے تیرے در کے علاوہ کسی اور در کو دستک دی تو سب ہار گئے یاک نعبد توقل کرو پروردگار عالم پر وہ خدا جس خدا کو کبھی موت نہیں ہے جس کو بقا ہی بقا ہے اسی خدا پر توقل کرو انی لوحب العافلین میں ان کو پسند نہیں کرتا جو غروب کر جائیں وہ خدا جو کبھی غروب نہیں پاتا سورج بھی غروب کرتا ہے چاند آج ہے کل نہیں ہے ستارے رات کو ہیں دن کو نظر نہیں آتے یہ موسم یہ خوبصورتی یہ حسن آج ہے بھار کے موسم میں آئے لیکن ایک اور موسم خزاک آتا ہے سب کو چھڑ جاتا ہے دنیا کو بناتا ہے فنا میں ڈالتا ہے ختم کرتا ہے پھر اس میں جدت پیدا کرتا ہے لیکن بس وہ ہے جسے بقا ہی بقا ہے تو انسان اسی خدا کی عبادت کر تو دیکھئے انسان جب نماز شروع کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے پہلے اللہ کی تعریف اور تمجید کرتا ہے الحمد کیوں کہتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے وہ رحمان و رحیم ہے اس لئے ہم اس خدا کا شکر کرتے ہیں تو فرمائے ہر شئے سے دل لگی کو ختم کرو بس یاک نعبد بس اللہ کی عبادت کرو تو نماز پڑھو تو وہاں پر سیغ جمع استعمال کیا ہم یہ نہیں کہتے یاک نعبد کہتے یاک نعبد جمع کا سیغہ ہے یہاں پہ ایک اور نکتہ بھی نکلتا ہے اس کا مطلب انسان تمام مسلمانوں کا جانشین بنتا ہے اور ان کی طرف سے دعا کرتا ہے اے خدا صرف میں نہیں نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہاں پہ علماء فرماتے ایک اور نکتہ ہے کہ انسان نماز پڑھے تو اس نماز میں انسان جو ہے اس نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے لیکن جمع کا سیغہ ہے تو جماعت کے ساتھ بنتی ہے اور اس میں بہت ساری دوایتیں ہیں کہ انسان جماعت کے ساتھ پڑھے لیکن ایک اور نکتہ یہاں پر جو ہے جو میں نے کہا نا کہ ایاک نعبد نعبدو ایاک دونوں سے یہ ہیں یعنی اللہ تیری عبادت کرتا ہوں تیری عبادت کرتا ہوں اب یہاں پر ہم عربی میں اس جملے کو کہتے ہیں حسر ایاک نعبد اے خدا تیری ہی عبادت کرتا ہوں یہ ہی کا لفظ بڑا اہم ہے مثال کے طور پہ آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اب میں آپ کو پسند کرتا ہوں اس کا مطلب یہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ کے بھائی کو پسند کرتا ہوں یا آپ ماں کو کہیں اماں میں آپ کو پسند کرتا ہوں بہن کو کہیں ہاں میں تجھے بھی پسند کرتا ہوں بھائی کو کہیں میں تجھے بھی پسند کرتا ہوں لیکن ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کو پسند کرتا ہوں اس کا مطلب میں کسی اور کو پسند نہیں کرتا حسر کا معنی ہے جب آپ کہتے ہیں ایا کا نعبد اے خدا میں بس تیرا ہی بندہ ہوں یعنی میں ذر کا بندہ نہیں میں شہوت کا بندہ نہیں میں مال کا بندہ نہیں میں دولت کا بندہ نہیں لیکن آج جو حالت ہے بھرعکس ہے ہم کہتے تو ایا کا نعبد ہے لیکن اصل میں نعبد ایا کا ہے یعنی اے خدا ہاں تیرا بندہ بھی ہوں لیکن ساتھ میں دولت کا بندہ بھی ہوں ساتھ میں مال کا بندہ بھی ہوں ساتھ میں شہرت کا بندہ بھی ہوں تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ یا کنعبود یعنی خدا نہ میں شہرت کا بندہ ہوں نہ مال کا بندہ ہوں بس اگر میں بندہ ہوں تو تیرا بندہ ہوں جو نماز جماعت پر چند نقطے میں ارز کر دوں کہ یہاں پر انسان یہ جانے کہ فرماتے جاگر دو لوگ بھی ہوں تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ایک بندہ ہو اس کا ثواب اتنا ہے دو ہو جاتے ہیں تو ثواب اتنا دگنا ہو جاتے ہیں جب یہ دس پہ پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں لا محدود ثواب لکھا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں unlimited اللہ نے آپ کو دس انگلیاں دیئے اگر آپ ایک انگلی ہوگی تو ایک انگلی سے آپ جائے نمبر اپنے ڈائل کر سکتے ہیں آپ کے پاس دو انگلیاں ہوں گی آپ دو انگلیوں سے کوئی برطن اٹھا سکتے ہیں آپ کے پاس تین انگلیاں ہوں گی آپ تین انگلیوں سے کوئی فروٹ پھل اٹھا سکتے ہیں آپ کے پاس چار انگلیاں ہوں گی آپ چار انگلیاں سے مثلاً کوئی لکھ بھی کوئی چیز سکتے ہیں اسی طرح انگلیاں بڑھتی جائیں کہ آپ کی صلاحیتیں بڑھتی جائیں گی علماء فرماتے ہیں کائنات میں کوئی ایسا سائنس دان نہیں جو یہ کہے کہ دنیا کا فلا کام تھا اور وہ کام تب ہوتا جب انسان کے پاس گیارہ انگلیاں ہوتی چیلنج ہے کوئی بھی ایسا سائنس دان نہیں جو یہ کہے کہ انسان کے پاس گیارہ انگلیاں ہوتی انسان فلا کام کر سکتا نہیں دس انگلیاں ایس اناف ہیں یعنی دن کائنات کا کوئی بھی کام ہو انسان ان دس انگلیوں سے کر سکتا ہے جس طرح دس انگلیاں انلیمیٹڈ کام کر سکتے ہیں اس طرح جب دس لوگ جماعت میں آتے ہیں تو وہ انسان انلیمیٹڈ کام کر سکتے ہیں تو نماز کا حسن دیکھیں پہلے ہم اللہ کی سنا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمجید کرتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ہے پھر فرماتے ہیں ایا کنعبود و ایا کنستائید اب ہم خدا سے کنیکشن بنا رہے ہیں پہلے تعریف کی اللہ کی تمجید کی پھر جب آپ نے کہا ایا کنعبود اب اللہ سے کیا بنا رہے ہیں کنیکشن بنا رہے ہیں جب کنیکشن بن گیا تو اس کے بعد اہدن السرات المستقیم دیکھیں جب جہاز بھی ٹیک آف ہوتا ہے اس کے مراحل ہوتا ہے یہ تین مراحل ہیں آپ کے ٹیک آف اللہ کی تعریف اور تمجید کرو دوسرا مراحل اللہ نعبود کہہ کے اس کے ساتھ کنیکشن بناو اور کہو کہ میں تیری ہی مدد سے سب کچھ کر سکتا ہوں پھر دعا مانگو اب یہ پرواز کی منزل ہے تو انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں پروردگار عالم سے کہے کہ اے خدا جب آپ دیکھئے نماز سے اٹھتے ہیں دوسرے جملے کی طرف آ رہا ہوں یا کنعبود و یا کنستائید تیری ہی مدد مانگتا ہوں اے خدا جب میں تیری بندگی میں ہوں تو اس بندگی میں اگر میں بندہ بھی رہوں تو تیری مدد کے علاوہ میں تیری بندگی کر ہی نہیں سکتا جب اکیتا ہے بحول اللہ یقوم و اقعود جب نماز سے آپ اٹھتے ہیں اقعود و اقوم اٹھ میں رہا ہوں ٹھیک ہے نا لا جبر ولا تفویض یہاں پر جبریہ اور تفویض کی بھی تھوڑی دفتگوہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جبر یعنی انسان اپنے آمال میں مکمل مجبور ہے تفویض یعنی سب کچھ میں کرتا ہوں اللہ کوئی کرتا درتا نہیں ہے ایاک نعبت ایاک میں تیری عبادت کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میں اپنے ارادے سے تمہاری عبادت کر رہا ہوں و ایاک نستعین یعنی اب کمپلیٹ میرا ارادہ بھی نہیں ہے اگر تمہاری مدد ہوگی تو میں تمہاری بندگی میں آؤں گا یعنی جبر بھی نہیں ہے تفویض بھی نہیں ہے یہ دو بڑے اسلام عقیدے گزرے تھے کہ انسان کمپلیٹ مجبور ہے اگر وہ ظالم ہے تو اللہ نے اس کو بنایا وہ اچھا ہے تو اللہ نے اس کو بنایا کچھ لوگ کہتے تھے نہیں ہم جو من میں آئے کر سکتے ہیں لیکن چھٹے امام نے فرمایا نہیں نہ تو کمپلیٹ مجبور ہے نہ تو کمپلیٹ مختار اس کی بالکل مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ گاڑی سیکھنے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں ساتھ میں سکھانے والا بیٹھا ہوتا ہے گاڑی ریس اور بریک آپ کے ہاتھ میں بھی ہے اور جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ریس اور بریک اس کے ہاتھ میں بھی ہے اگر وہ بریک پہ پاؤں رکھ دیں آپ جتنا بھی ریس تیں گاڑی نہیں جل سکتی جب وہ اجازت دیتا ہے تو آپ چلتے ہیں جہاں پر چاہے گا وہ روکے گا یہ جبر اور تفیض نہیں ہے آپ کا ارادہ بھی شامل ہے لیکن اختیار خدا کا بھی نہیں گیا اگر وہ چاہے گا تو آپ کی زندگی کو روک بھی سکتا ہے اگر وہ چاہے آپ کی زندگی کو چلنے کی اجازت بھی دے سکتا ہے تو میں نہ مجبور ہوں یا کنعبد لیکن یہ میری بندگی بھی ہے تیری مدد سے ہے اگر تم چاہو تو میں چاہ سکتا ہوں اگر تم نہ چاہو تو میں عبادت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا تو تمہاری استعانت سے عابد ہے اگر تم مدد کرو گے اس میں استمداد الہی ہوگی تو میں عبادت کر سکتا ہوں تب ہی ہم نماز میں اٹھتے وقت بھی ہے یہ کہتے ہیں بحول اللہ اقوم و اقعود بحول اللہ کیوں کہتے ہیں خدا تمہاری مدد سے اقعود اٹھ تو میں رہا ہوں بیٹ تو میں رہا ہوں لیکن میرے اٹھنے میں اور بیٹنے میں کس کی مدد شامل ہے پروردگار عالم تمہاری مدد شامل ہے تو توحید شناسی میں ان صفات کا جاننا ضرور ہے کہ خدا رب ہے خدا رحمان ہے خدا رحیم ہے خدا مالک ہے اللہ کی ذات ہے یہ خدا کی صفات ہیں جب ہم ان ہر چیز سے آشنا ہو جائیں گے تم اللہ کی بندگی میں آتے ہیں اس کے بعد ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائے خدا ہم سب کو ایاکن عبود و ایاکن السعین صرف کہنے کے حد تک نہیں اس کہنے میں صداقت عطا فرما پروردگارہ حقیقی بندگی میں ہم سب کو لا اور ہم سب کو احل بیت علیہ السلام کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب کو ملوووووو در �ود